دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی انشٹارام آئی ڈی کس کس موبائل میں لوگن ہے یا پھر کتنے موبائل میں لوگن ہے یہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں یا پھر کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی انشٹارام آئی ڈی کسی اور موبائل میں لوگن کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو لوگ آؤٹ کرنا بھول جاتے ہیں جیسے ہم اپنے فرینڈ کے موبائل میں لوگن کر لیتے ہیں یا پھر اپنے فیملی میمبر کے موبائل میں لوگن کر لیتے ہیں اور بعد میں اس کو لوگ آؤٹ کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ یہ ایزیلی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو انشٹارام آئیڈی ہے یا پھر آپ کا جو انشٹارام کاؤنٹ ہے وہ کس کس موبائل میں لوگن ہے یا پھر کتنے موبائل میں لوگن ہے اور اگر آپ چاہو تو وہاں سے ان کو لوگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلے اب بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی انشٹاگرام آئی ڈی کس کس موبائل میں لوگن ہے یا پھر کتنے موبائل میں لوگن ہے تو چلے دوستہ وڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو پلی سٹور میں جانا ہے اور پلی سٹور میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے انشٹاگرام اور انشٹاگرام سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو انسٹارام کا ایپ ہے وہ اپ ڈیٹ ہے یا نہیں اگر آپ کے انسٹارام کا ایپ اپ ڈیٹ نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ کے موبائل میں وہ فیچر دیکھنے کو ملے گا جہاں سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے انسٹارام آئی ڈی کس کس موبائل میں لوگن ہے یا پھر کتنے موبائل میں لوگن ہے اور انسٹارام کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے انسٹارام کاؤنٹ میں جانا ہے اور انسٹاگرام میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کورنر میں اپنی پروفائل پچھر دکھائے دے گی آپ کو اس پر ٹیپ کر دینا ہے اور اس پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اوپر 3 لائن دکھائے دے گی آپ کو 3 لائن پر کلک کر دینا ہے اور 3 لائن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کافی سارے اپچن دکھائے دیں گے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو setting and privacy میں جانا ہے اور setting and privacy میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا اور یہاں پر آپ کو سب سے اوپر ایک option دکھائے دے گا account center تو یہاں سے آپ کو account center میں جانا ہے تو چلیں میں account center پر click کر دیتا ہوں اور account center پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open جائے گا یہاں پر آپ کو کافی سارے option دکھائے دیں گے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک option دکھائے دے گا password and security تو آپ کو password and security میں جانا ہے اور password and security میں جانے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کافی سارے option دکھائے دیں گے اور security check میں آپ کو یہاں پر ایک option دکھائے دے گا where are you login آپ کو اس میں جانا ہے اور اس میں جانے کے بعد آپ کے پاس instagram کے جتنے بھی account ہوں گے تو وہ سارے کی سارے instagram account آپ کو یہاں پر دکھائے دیں گے تو آپ جس بھی instagram id کا یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ وہ جو آئیڈے کس کس موبائل میں لگن ہے یا پھر کتنے موبائل میں لگن ہے تو آپ کو اس اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور آپ کی انشٹارم آئیڈی جس جس موبائل میں لگن ہوگی تو یہاں پر آپ کو انصابی موبائل کے نام دکھائے دیں گے اور یہاں پر آپ کو انصابی موبائل کی لوکیشن بھی دکھائے دیں گی تو ان میں سے جو بھی موبائل آپ کا نئی ہے تو آپ اس میں سے اپنے انسٹارام کاؤنٹ کو لوگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو انسٹارام کاؤنٹ ہے وہ میرے ہی موبائل میں لوگ ان ہیں اگر آپ کا انسٹارام کاؤنٹ جتنے بھی موبائل میں لوگ ان ہوگا تو یہاں پر آپ کو ان سب بھی موبائل کا نام دکھائے دے گا اور اگر آپ ان سب بھی موبائل میں سے یا پھر کسی بھی موبائل میں سے اپنے انشٹا رام کاؤنٹ کو لوگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو لوگ آؤٹ والا اوپشن مل جائے گا یہاں سے آپ کسی بھی موبائل سے اپنے انشٹا رام کاؤنٹ کو لوگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو انشٹا رام کاؤنٹ ہے کتنے موبائل میں لوگن ہے یا پھر کس کس موبائل میں لوگن ہے یا پھر کس کس نے لوگن کیا ہوا ہے